اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام اجمیر شریف کی درگاہ کو مندر قرار دینے کا مطالبہ درگاہ اجمیر شریف کو مندر قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہندو سینہ کے قومی صدر وشنو گبتہ نے اجمیر ڈسٹریٹ کوٹ میں درخواست دائر کے کی ہے شکایت کنندہ کا مطالبہ ہے کہ اجمیر درگاہ کو بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے قابل ذکر ہے کہ ہندو سینہ سے قبل رما سال کے شروع میں مہارانہ پرتاب سینہ کے قومی صدر راج وردن سنگھ پرمار نے اجمیر شریف درگاہ میں ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد فروری ماہ میں وزیر ہندو آرمی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا تنظیم کے قومی صدر سمرن گبتہ اور بانی ریاستی نائب صدر پنکج ورمہ نے درگاہ میں مندر ہونے کی بات کہی تھی یہ معاملہ اجمیر زلہ کریکٹر تک پہلے بھی پہنچا تھا جہاں پر انہوں نے ایڈیشنل زلہ کریکٹر کو اپنے مطالبات پر مبنی عرضی پیش کی تھی سمرن نے اس وقت کہا تھا کہ درگاہ احاتے میں تاراگڑ کے قلعے کا اے ایس آئی سروے ہونا چاہیے وہاں مہادیو شیو کا مندر ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ وقت میں اسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے یہ معاملہ جب سرخیوں میں آیا تو سمرن گبتہ پر اجمیر درگاہ کے خامدنوں نے قابل اعتراض تفسرہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کیا تھا اس کے لئے اجمیر کے پولیس سپرینٹینڈن کو خط بھی لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سمرن نے قابل اعتراض تفسرہ کیا ہے جو ناقابل برداشت تھے اس کے خلاف پولیس کاروائی کرے درگاہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سمرن کے خلاف کا سخت کاروائی نہیں کی گئی تو احتجاج کیا جائے گا اس معاملے میں تب پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی تھی کہ سمرن کے بیان کو لے کر ان کے خلاف دو ایفائیات درج کی گئی ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے مسلمانوں اس وقت ہم سب کو آپسی نزہ آپسی اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے دیوبندی بریلوی کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے دیوبندی بریلوی کرتے رہے تو ہماری جتنی بھی دینی خانقاہیں ہیں وہ تمام کی تمام مکہ کر کے چھنتی چلے جائے گی اس لئے ضرورت اس بات کیے کہ ہم سب متحد ہو اور ایک ہو کر کے اپنے تمام کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی مدارس دینی مسائل دینی خانقاہیں اور اسی طریقے جتنی بھی درگاہ ہیں وغیرہ ان تمام کی حفاظت فرمائیں